سلام علیکم سرینڈ سمی بچے کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیرے سے ہوں گے آج ہم سے ریوائز کریں گے وہ ہے آپ کے سلیبس کا لاس ٹوپک ہے فلاسک فلاسک کیا ہوتی ہیں پلاس اور پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں لیوارٹی میں لیکوڈ بنانے کے لیے میرڈ والیوم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آری اس کا اچھے سے بڑا تھا یہ آپ یاد کریں گے سارا اس کے ساتھ پائپرز یہ لیکوڈ جو ہے اس کا میرڈ والیوم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی آپ یاد کریں گے یہ کی پوائنٹس ہیں اس میں ہم نے فیزیکل کانٹی کی ڈیفنیشن پہلے کر لی ہے میرنگ انسٹرمنٹ کون کون سے ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہے ہیں یہ منسکس کی ڈیفنیشن یہ آپ ضرور کریں گے ایم سی گوز میں پوچھے جا سکتی ہے شورٹ کون سے میں پوچھے جا سکتی ہے یہ ایم سی گوز بن سکتا ہے کہ مرکری کا جو منسکس ہوتا ہے وہ نیچے اپورڈ ہوتا ہے اور باقی جو لیکوڈ ہوتے ہیں ان کا منسکس ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کے ایم سی گوزار آپ نے دیکھنے ہے تیار کرنے ہے یاد کرنا ہے ان کو اور یہ جو ٹیک یہ بنا ہوا ہے کولن بنے ہو ہیں یہ بھی یاد کرے گے شورٹ کوسٹن جس کے آپ کی فیزیکل کانٹی کی ڈیفنیشن یہ میٹر وارٹیز میٹر رول جب ہی لکھیں گے میلی میٹر کو ڈیسی میٹر کیو میں کنورٹ کرنا ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے لکھنا ہے کہ ایک سیکنڈ ایک سولر ڈے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پراپ پر لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو کرایا تھا اور اس کے بعد کوسٹن نمبر تری فور اور فائل یہ تین کوسٹن آپ نے اپنی کاپی پر سال کرنے جو میں نے آپ کو کروائے تھے اس کو آپ دوبارہ سے لکھ لیں گے فیزیکل کانٹی کی ڈیفنیشن اس کے لئے کوسٹن نمبر فور کوسٹن نمبر فائل اور لانگ کوسٹن میں کوسٹن نمبر تری فور اور فائل جب آپ اپنی کاپی پر رائٹ کریں گے اور باقی یاد کریں گے باقی آپ کے پیپر جو ہے وہ سٹارٹ آنے والے ہیں تو اس کے لئے ویسٹ آف لکھ اس کے ایک انسٹرکشن آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ جو ہم نے چار چپٹر پر ہیں چپٹر نمبر ایٹ نائن ٹین اور الیون یہی آپ کے سلیبس میں موجود ہیں تو اس میں سے آپ ایک دفعہ میں نے بھی بتا دیا آپ کو بار بار سا سار بتاتا رہا ہوں یہ ایم سی گوز بنتا ہے یہ چھوٹ کسٹن بنتا ہے چونکہ آپ جو پیپر ہوگا وہ ایم سی گوز ٹائپ ہوگا تو ایک دفعہ آپ نے تھوڑا لی ایک ایک لائن کو دیکھنا ہے کہ کون سی جگہ پر ایم سی گوز بنتا ہے کون سا جب وہ چھوٹ کسٹن بنتا ہے لانگ کسٹن وہ ساری بات میں بات میں آئیں گے لیکن ابھی ایم سی گوز کے طور پر ہے تو آپ نے چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ سے لے کے پہلے پیج سے لے کے اور چپٹر نمبر 11 تک آپ نے اچھے سی mcqs کو دھونڈنا ہے دیکھنا ہے جو جو میں نے بتائی ہے وہ آپ نے کرنے ہے اللہ حافظ